نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرکان الحمید ومن یسرک باللہ فقد افترا اسماً عظیم صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا عالی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلی علی گفتگو کا عنوان اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھنا مغفرت کی یا اچھائی کی حسنِ ذن رکھنا اس حوالے سے ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ساتھا سا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ شر کرتا ہے وہ گناہِ عظیم کا ارتکاب کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نو حدیثِ پاک کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صاحبِ الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہو سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تو مجھ سے دعا کرتا ہے امید رکھتا ہے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اور میں اس پر قادر ہوں فرمایا کہ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کی حدوں تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میری رحمت سے نہ امید نہ ہو تو میں تیرے وہ گناہ جو آسمان کی بلندیاں چھو رہیں میں انہیں بھی معاف کر دیتا ہوں پھر فرمایا اے ابن آدم اگر تیرے گناہوں سے ساری زمین بھر دی جائے پھر تو اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے یعنی عبادات میں اس حال میں مجھ سے ملے کہ تُو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا کر تیری بخشش و مغفرت کا سامان پیدا کر دوں گا یعنی یہ جو شرک ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بندہ نہ کرے اور باقی اگر کوئی گناہ انسان سے غیر ارادی طور پر بھی سرزد ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے شرک کو چھوڑ کر تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے اب وہ قریب المرک تھا حضور نے فرمایا خود کو کیسا پاتا ہے اس نے کہا میں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہوں اور آخرت کی فکر اور خوف بھی رکھتا ہوں حضور نے فرمایا جس شخص میں یہ دو حالتیں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا گمان بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے اگر کوئی بندہ دن بر پریشان رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج میں پریشان ہوں ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا گمان تمہارے گمان کے مطابق ہے ٹھیک ہے میرے بندے میں تجھ سے راضی نہیں ہوں اور اگر کوئی بندہ پریشانی کے عالم میں پریشان ہو کر مسائب میں مبتلا ہو کر یہ کہتا ہے کہ بالک میں اس حال میں بھی راضی ہوں کیونکہ تو مجھ سے راضی ہے تو رب فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں تو انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے گمان کے ساتھ اللہ کا گمان ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز اہل ایمان سے سب سے پہلے کیا ارشاد فرمائے گا تو صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ فرمائیں گے میرے بندوں کیا میری ملاقات کو تم پسند کرتے تھے مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے وہ ارش کریں گے جی ہمارے پروردگار ہمیں پسند تھی اللہ تعالی فرمائیں گے کہ کیوں ملنا چاہتے تھے تم تو بندے کہیں گے مولا ہم تجھ سے نہ اپنی مغفرت کروانا چاہتے تھے تیری رحمت سے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اس لیے ہم تجھ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے تو رب فرماتا ہے قد وجبت لکم مغفرتی جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے تمہارے اوپر مغفرت واجب ہو گئی ہے کیونکہ تم مجھ سے مغفرت چاہتے تھے مجھ سے امید رکھتے تھے قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے لا تک نتو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بندہ جتنا گناہگار ہو جائے اگر وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں تو میرا مالک اس کی بخشش فرما دیتا ہے پھر فرمایا حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دوزخ کا حکم ارشاد فرما دیں گے جب وہ دوزخ کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا مڑ کر نہ پیچھے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ عرص کرے گا اے میرے پروردیگار کیا میں آپ سے آپ کے سلوک سے حسنِ زن نہیں رکھتا تھا میں اچھا حسنِ زن رکھتا تھا اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ فرشتو یہ حسنِ زن رکھتا تھا مجھ سے میری رحمت کا طلبگار تھا لہٰذا اب اسے جہنم کے رستے سے پلٹ کر اسے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کر دو رب زلجلال تو بہانیں دیتا ہے انسان کو کہ وہ کسی طرح کسی طرح کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے میں اسے اس کا بہت زیادہ عجر عطا کروں اس لئے جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے تب بھی ثواب ملتا ہے جب نیکی کرتا ہے اسے تب بھی ثواب ملتا ہے گناہ کا ارادہ کرتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ابھی نہیں لکھنا میرے بندے نے گناہ نہیں کیا جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے فرشتے تب لکھتے ہیں لیکن اگر وہ گناہ چھوٹا ہو انسان جب اس کی توبہ کرتا ہے اللہ پھر فرماتا ہے کہ فرشتوں اس کے گناہ کو مٹا دو رب زلجلال بہت رعوف ہے رحیم ہے غفور ہے بخشش کرنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے ہمیں رحمت کی ہمیں مغفرت کی امید اسی رب زلجلال سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْبَلَاءُ